جو بجٹ نربلا سیتار امن جی کے دوارہ سنسد میں رکھا گیا وہ صرف اور صرف امیروں کا بجٹ ہے گریبوں کے لیے اس میں کوئی راحت کہیں سے کہیں تک دکھائی نہیں پڑتی مہنگائی سے کوئی راحت نہیں ہے رسوئی گیس میں کوئی راحت نہیں ہے کچھے تیل کا دام انتراشتے بازار میں لگاتار گر رہا ہے لیکن دیشواسیوں کو پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں راحت نہیں مل رہی ہے ٹیکس لیپ سے جس طرح کی امید یہ تھی اس امیدوں پر وہ خرا نہیں اترا ہے اور بیروزگاری کو لے کر بھی اس میں کوئی بڑی آؤٹ آف باکس کوئی یوجنا دکھائی نہیں پڑتی ایسے میں اتراکھن کے اگر ہم بات کریں تو اتراکھن کے بھاجپا کے نیتا اس سے سرو سماویشی بجٹ کہہ رہے ہیں لیکن وہ بتا نہیں پا رہے کہ آخر اس بجٹ میں اتراکھن کے لیے سوگات کونسی ہے توفے میں کیا ملا ہے کیونکہ ہماری امیدیں بہت بڑی بڑی تھی ہمالہی راجیوں کی اپنی الگ دکتیں پریشانیاں ہوتی ہیں بھاگولک وشمتاؤں کے چلتے ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے آپداؤں کے ساتھ اور جوشیمت آپدہ جب آج راشتری چرچہ کا وشعہ بنا ہوا ہے ایسے میں بھی اتراکھن جیسے راجیوں کے پرتی سمویدن شیلتا اختیار نہیں کی گئی ہے ہمیں درکار تھی یہ کیندری سنسکھان کی جو ادھیان کرے سرکاروں کو سمادھان بتائے اپائے بتائے اپچار بتائے لیکن ایسا کیندری سنسکھان ہمیں نہیں ملا ہمارا ٹنکپور باگیشور ریلوے لائن پینڈنگ ہے ہماری ڈوئی والا سے اترکاشی کی ریلوے لائن پینڈنگ ہے ہمارا جامرانی اور سونگ باگ والا پروجیکٹ پینڈنگ ہے کہیں نہ کہیں جو وشیش راجی کا پیکج ہمیں درکار تھی وہ ہمیں نہیں مل پایا ہم سے وعدے یہ کیے گئے تھے دو ہزار بائیس کو ٹارگٹ بنا کر کہ سو سمارٹ سٹی دو ہزار بائیس تک ملیں گی سب کو پکا مکان دو ہزار بائیس تک ملے گا گنگا ساپ دو ہزار بائیس تک ہو جائے گی دو کرون نوکریاں سب کو ملیں گی کالا دھنگی دیش سے واپس آ جائے گا آتنگ واد پوری طرح سے سماپت ہو جائے گا کسانوں کی آئے دو ہزار بائیس تک دگنی ہو جائے گی لیکن یہ جملے باجوں کی سکار ہے اب اس کا ٹارگٹ بدل کے دو ہزار سیتالیس کر دیا گیا ہے سیتالیس کس نے دیکھا ہے نہ موڈی جی نہ نہ ہم نے تو جواب کیسے لیا جائے گا جو لوگ آج سپنے دکھا رہے ہیں وہ سیتالیس تک ہونے تو چاہیے تاکہ ان سے حساب مانگا جا سکے تو ایسے میں کل ملا کر اتراخن کے لوگوں سے بھاجپا نے ڈبل انجن کی سرکار مانگی اتراخن کے لوگوں نے ڈبل انجن کی سرکار دی لیکن اتراخن کی جھولی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کھا لی ہے ہماری جو شروعات ہوتی ہے وہ رسوئی سے ہی ہوتی ہے اور رسوئی میں ہی ہمیں کوئی ریایت نہیں دی گئی ہے کیونکہ ہم وہی سے اپنی جو بجت شروع کرتے ہیں وہ وہی سے ہوتی ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مہیلاو کو پورا گھر کے جو چلانا ہوتا ہے وہ رسوئی سے ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر یہی چیزیں ہمیں لے مہنگی ہوگی تو ہم اس میں اپنی بجت نہیں کر پائیں گے اس لئے یہ موزی جی کا بلکل فیل بجت ہے اتراخن راجی کے لئے پوری نیراسہ جنگ رہا ہے بجت اتراخن کے جنبانس نے سرکار کو ریپیٹ کیا جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا سرکار کو ریپیٹ کرنے کے باوجود بھی سرکار نے جو ہے کہنے سرکار نے اتراخنے کے لئے کچھ نہیں سوچا ابھی حالی کی گھٹنا کی بات کریں جوسی مات بہت حساب وہاں کے لوگ کتنا آپ دیکھی رہے ہیں مین میں ڈیجاسٹر ہے لوگ کے لئے پریسانی آئے لوگ گھر ٹوٹ رہے ہیں دلارے آ رہے ہیں چاہے گوپیشور کی بات کریں چاہے کڑن پریہ کی بات کریں یہی حال ہے ایک کمیٹی کا گھٹن کرنا تھا سرکار نے اور ان لوگوں کو پیکس دینا تھا اس کے بارے میں نہیں سوچا کسانوں کی آئے کی دگنی کرنے کی بات کی تھی لیکن کچھ نہیں بیروزگار یواؤں کی بات بلکل اندیکی کی ہیں ان لوگوں نے اور بولے تھے کہ کدار بابا نے بھلایا ہے بدینہ دھام نے مجھے بھلایا ہے لیکن انہوں نے ان کو بھلایا ہے کچھ نہیں سوچا اتراکھن کے لئے اتراکھن کے لئے نیراشہ ہاتھ لگی گنگا کو سوچ کرنے کی انہوں نے دو ہزار بائیس تک بات کی تھی لیکن گنگا کو اس کی گنگا ماتا کو ان کی بدحالی پہ چھوڑ دیا سو سمارٹ سیٹی بنانے کی بات کی تھی جس میں ایک دیرادون مہانگر بھی آتا ہے دیرادون مہانگر کی جو حال انہوں نے بدحال کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ نہیں سوچا دیرادون مہانگر سمارٹ سیٹی کے لئے ان لوگوں نے گرینیا جو ہے رسوئی گھر کو سمبھالتی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ چھٹے چھٹے بچت سے وہ پریوار کو سمبھالتی ہیں پریوار کے لئے بچت کرتی ہیں لیکن جب ان کی رسوئی مہنگی ہو جائے گی تو کیسے وہ بچت کر پائیں گے بچت بہت بڑی آیا ہے اور مہلاؤں کے لئے بھی اور سبھی کے لئے بہت اچھا ہے اور خاص طور سے میڈل کلاس کے لئے بہت بڑی آیا ہے کیلئے کہ وہ جو ان کا ٹیکس کا جو آیا ان کا ساتھ لاگ کا بہت بڑی آیا ہے کیونکہ جب وہ ٹیکس سے کسے رہات ملے گی ان کو تو وہ اپنے گھر میں بھی رہات پر آئیں گے اور سب تر ایسے ان کو سویدہ ملے گی اور بچوں کے لئے بھی انہیں رہت ملے گی تو اچھا بجت ہے اور سبھی میڈل کلاس کے لئے خاص طور سے فائدے مند ہے میں تو دھنیوان دنگی سیتا نمان جی کا کہ اتنا اچھا انہوں نے بجت پیش کیا جس میں سبھی آم جنوں کو کسانوں کو مہلاؤں کو سبھی کو سویدہ دی گئی ہے میں بجت کو پہت اچھا مانتی انکم ٹریکس کو لے کر کافی امیدیں لگائے ہوئے تھے لوگ اپنے کے آج بجت آئے گا تو ہمیں کچھ اس میں رہات ملے گی اور سلہب میں کچھ نیرہ پن آئے گا لیکن ہوا کچھ نہیں سات لاکھ کہنے کے لئے انہوں نے بولا کہ سات لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں ہے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ یہ آپ کو اگر سات لاکھ سے اگر آپ کو ایک رویہ اوپر نہیں کل جاتا ہے تو تین لاکھ کے اوپر کا سارا ٹیکس بھننا ہوگا اور دو طرح کے وہ پالیسی ٹیکس میں اپلائی کی جا رہی تھی ایک اوڑ تھی ایک نیو تھی تو یہ جو انہوں نے جو رہا دی ہے یہ نیو میں دی ہے جبکہ میکسیمو کرنچاری اور جتنے بھی امپلائیس تھے وہ اوڑ اسکیم کو فالو کر رہے تھے کیونکہ اس میں بچت کی روپ وہ تھی اس میں بچت کا کوئی پرویجن نہیں ہے اس سے ایک تو بچت کم ہو جائے گی ایف ٹی سی میں جو ڈیڑھ لاک کی بچت ہوتی تھی یہ لوگ ٹی پی ایف میں جمع کرتے تھے ایجوکیشن لیتے تھے وہ اس میں نہیں ہے کوئی بھی ڈیویٹ تو یہ اس سے ایک تو بچت نہیں ہوگی لوگ آگے بچت نہیں کریں گے کرمچاری اور دوسرا یہ دیکھیں کہ آج کے جمعانے میں سکسٹی تھاؤزن پر منت ایک جو پریوار ہے جس میں بچے پڑھتے ہیں مکان تک کراہ دینا ہوتا اور سارے خرچے ہوتے ہیں اس میں کوئی زیادہ نہیں ہے لیکن اگر دیکھیں یہ سات لاکھ بیس ہزار ہوتا ہے اگر وہ سات لاکھ بیس ہزار پر اگر وہ ٹیکس بڑھتا ہے تو کہنے کے لئے یہ ہے کہ سات لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں ہے لیکن بیس ہزار بڑھتے ہی آپ اس لگائے کہ اس کو تین لاکھ کے اوپر کا سارا ٹیکس بھنا پڑے گا جو کی بیس پچیس ہزار روپے ٹیکس آئے گا سال کا اور لگ رہا ہے کہ بیس ہزار بڑھتے ہی یا تو پچیس ہزار ٹیکس دینا پڑ جائے تو دیکھئے میں تو اس کو اچھا نہیں مانگا